دیکھئے ای وی ایم کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی جب وپکش میں تھی انہوں نے بقاعدہ کتاب لکھی تھی جو الکی اڈوانی جی نے انڈورز کی تھی اس کے بعد سے بہت ایسے چناوی پرکریا انٹریڈیوز ہوئے ہیں جہاں پہ سوال یا نشان اٹھتے ہیں اور بہت ساری ایسے ایسے ایگزامپل سامنے آئے تھے جو سپریم کورٹ میں بھی رکھے گئے تھے الیکشن کمیشن کا کیا جوب ہے الیکشن کمیشن کا جوب ہے تو اگر کسی ایک جن کے بھی اس دیش میں ووٹر کے دیش میں من میں سندھے ہوتا ہے تو سندھے کو دھور کرنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ہم نے ایسے یونائیٹڈ اوپوزیشن ایلیکشن کمیشن کو پہلے بھی چناو سے پہلے بھی لکھا تھا پر ایلیکشن کمیشن نے نہ ہمیں سمیں دیا نہ ہماری بات کو سنا اور انہوں نے چار پیڈ لائن کی شائری ضرور سنا دی تھی سسپیشن کلیر نہیں کیا اب جو ممبئی نورت ویس میں ہوا ہے اور کل ایلون ماسک نے جو ٹویٹ کیا ایلون ماسک ٹویٹ کر رہے تھے پورٹو ریکو کو لے کر کہ الیکٹرک ماشینز نہیں ہونی چاہی ووٹنگ ماشینز لیکن بھی ہیک چھوٹی موٹی کوئی بھی اے آئی سے ہو یومن اینٹری سے ہو یہ اس کو مدہ کس نے بنایا راجیو چندر شیکھر جی جو فارمہ منسٹر ہے انہوں نے بھارتے چندہ پارٹی نے بنایا ایلیکشن کمیشن سے پہلے ووٹ جواب دے رہے ہیں ان کو بھی ایلون ماسک نے کہا کوئی بھی ماشین ہو فلانا دھمکا نو بلوٹوٹ نو انٹرنیٹ نو ڈیٹا سب کچھ وہ بھی ہیک ہو سکتی ہے تو اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے نا تو وہی راہول گاندی جی کہہ رہے ہیں وہی ہماری پارٹی کہہ رہی ہے وہی اکلیش عادف کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن کی پرکریہ ہے اس کو فری این فیر رہنا چاہیے اور اس لئے ہم بار بار آواز اٹھاتے رہیں گے کیونکہ دیش کے جو سمیدھانک طور طریقے ہیں اس پہ کوئی آنچ نہیں آنے چاہیے کیا آپ اس ویشے کو لے کر پورٹ میں جانے والے ہیں ہم ممبئی نورت ویس کے ویشے کو اگر الیکشن کمیشن اس کا سنگیان نہیں لیتی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج سے لے کر کیسے نائن تین تھ راؤنڈ کے بعد ہمیں پول جو کاؤنٹ ہو رہے تھے وہ اناؤنس نہیں ہو رہے تھے کیسے ایک لیڈنگ کانڈیڈیٹ کو فورٹی ایٹ ووٹ سے بیلٹ پول کے مادہ ہم سے ہرائے گیا بیلٹ پول جو صبح کاؤنٹ ہونے چاہیے تھے وہ انوے کاؤنٹ کر کہا گیا کہ وہ ہار گئے ہیں یہ سارا مدہ اگر الیکشن کمیشن سنگیان نہیں لیتی ہے اور جو انویسٹیگیشن اب بھی ونرائی پولیس ٹیشن میں چل رہی ہے کہ کیسے ایک موبائل فون اگر الیکشن کمیشن کے ایک ادھکاری کا فون ایک کانڈیڈیٹ کے ریلٹیف کے پاس پایا گیا کیسے پایا گیا کیوں پایا گیا کیا کارن تھا ان کو ہینڈ سیٹ دیا گیا تھا یہ ساری انویسٹیگیشن کے دائرے میں ہیں ہم اس مدہ کو اٹھاتے رہیں گے اور مدہ بنائیں گے ہی دیکھیں اتنا دکھ ہوتا ہے اتنا دکھ ہوتا ہے دیکھ کر کہ ہم بار بار ریلویز کے روز وندے بھارت کے لیے ہری جھنٹی دکھاتے ہیں پردھان منتری جی دیکھائیے بہت نئی ٹرینز آئیں سوویدھا ہیں پردیش کے جو سینئر سیٹیزنز ہیں ان کو جو ڈسکاونٹ ملتا تھا وہ ختم کر دیا ہے جو پیسنجر فیرز ہیں اس کو دگنا کر دیا ہے جو سوویدھا ہیں وہ ختم چی ہو گئی ہیں جو جنرل کوچز ہیں جس کا استعمال گریب آدمی کرتا ہے جو فلائٹس آفورڈ نہیں کر سکتا ہے اے سی فیر آفورڈ نہیں کر سکتا ہے وہ کوچز آپ نے ختم کر دیا ہے دیکھ رہے ہیں کیسے کچ کچ بھر کر بیہار اور اتر پردیش جاتی ہیں ٹرینیں اور اس کا کوئی سنگیان نہیں لیتے یہ وہی ریل منسٹر ہیں جس ریل منسٹر کے انترکت اڑیشہ کا بڑا حادثہ ہوا تھا ٹرین کا حادثہ ہوا تھا کیا آج سکھ وہ آروپی پکڑے گئے کیا ان کی نیتک ذمہتاری نہیں بنتی ہے کہ اپنے پچھے استیفہ دیں جیسے ہی انہیں تیسری ٹرم ان کو ٹرم میں ریل منسٹرالے دیا تھا میں نے تبھی بھی کہا تھا کیا ان کو اس لیے دیا جارہا ہے کیونکہ ان کے سام بیچ میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ریل حادثے ہوتے ہیں وہ صرف ہری جنڈی دکھاتے رہتے ہیں انسٹرگرام ریلز بناتے رہتے ہیں اپنا پروموشن کرتے رہتے ہیں موڈی جی کا پرچار کرتے رہتے ہیں سیلفی پوائنٹس بناتے ہیں سٹیشنز پر پر جنتہ کی سویدہ کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے اس لیے دکھ ہوتا ہے جب جانے چلی جاتی ہیں کیونکہ گیر لاپروہی آپ کی ہے اس لیے دکھ ہوتا ہے اور کوئی ذمہ داری سرکار سے نہیں لیتا ہے اس لیے دکھ ہوتا ہے کرنٹس کے فارمل سیم اور بیچی پی کے لیڈر ان کے اوپر پوس کو دعکل ہوا ہے آج سبیہ انکوائری ہو رہی ہے تو کیا کہنا چلے یہ انکوائری چل رہی ہے انویسٹیگیشن کے دائرے میں ہے ملے گا اور اگر کوئی غلط کاروائی ہو رہی ہے پر کیونکہ سی بی آئی کے دائرے میں ہیں میں امید کرتی ہوں سی بی آئی اپنی جانس اچھی طریقے سے کرے